شیر بھندے ہو شیر تم شیر نہیں چوہے ہو چوہے موسیقی 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 سیدنا مولانا محمد وعلا آدم سیدنا مولانا محمد وفارق وسلم صدو علیہ السلام تبقہ و تدوم و بدبا میں ملک الحیق قیوم محترم حضرات رجب المرجم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آج ہی سے چاند لیکنے کا اتمام ہوگا اور پھر جب چاند ہو جائے تو رجب المرجم کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا رجب المرجم کا مہینہ خاص طور سے ہم اہلِ وطن کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے ویسے تو اسلام اس ملک میں خلافتِ راشدہ ہی میں زمنی طور پر آ چکا تھا اور خلافتِ بڑی اہمیت میں باقاعدہ طور پر سرحدی علاقوں پر مسلمان آبادی ہوئی تھے اور زمانے صحابہ میں بھی جو سمندری ساہری علاقے ہیں وہاں پر صحابہ اکرام کی آمد ہوئی اور انہوں نے وہیں پر بودھ و باش کی اختیار کی وہیں پر رہ گئے اور زندگی بھی بزاری لیکن باقاعدہ طور پر جن کی زندگی سے ہندوستان میں اسلام پھیلا وہ خواجہ اجمیری خواجہ معلوم الدین چشتی آلیہ محمد و برزوار ہیں ہم انہی کے ملکون منت ہیں یقیناً آپ بہی کے ذریعے سے آج ہمیں مسلمان کی اتنی بڑی آبادی نظر آتی ہے خواجہ کی ذات ایسی ذات کہ نہ وہ خود ظاہری طور پر بادشاہ دنیا بھی بادشاہ نہیں تھے اور نہ ہی کسی بادشاہ کے سبسالہ اور نہ ہی اپنے ساتھ اب کوئی فوج لیٹر کے آئے ایسا بھی نہیں ہوا ہاں وہ ایک ایسے شہنشاہ کے تابع کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پار سب سے بڑا بنایا تو وہ تمہیں تو بنایا وہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں ببارک اور سرکار ہی کے ارشاد تک آپ اندستان آئے کمانت یہ ہے کہ آج دنیا طاقت کی بنیاد پر بھی قانون نافذ نہیں کر با رہی ہے خود کے پاس ظاہری طاقت نہیں حکومت نہیں افراد نہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا نظام نافذ کر دیا جو قیامت تک رہنے والا ہے ہم مراب زندہ ہیں کیا کبھی ہم نے اپنی آنپوں سے خوضہ کی ظاہری زندگی کو دیکھا نہیں تھا سات سو سال پہلے ہندوستان میں آئے ہوں گے تو آپ بھی نہیں بتائیے ہندوستان کی حالت کیا ہوگی یہاں ہر پانچ سال کے بعد حکومت تدریف ہو جاتی ہے تو سات سال میں کتنی حکومتیں آئیں ہوں گی تو تعجب تو یہ ہے کہ جو فقیرانہ لباس پہن کر کے آتے ہیں فقیقت میں وہی بادشاہ ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا اور تاریخ میں آتا ہے بڑے بڑے بادشاہ ایک فقرہ کے دروازے پر حاضری دیتے ہیں در پر حاضری دیا کرتے ہیں لیکن کسی فقیر الگ در مصد کو یہ نہ دیکھا گیا کہ بادشاہ کے دربارے میں حاضری دیتا ہو بادشاہ کے دربار اگر وہ بادشاہ دین کا درد رکھتا ہو اور دین پھیلانے کا کوشہ ہو تو ان کی بار گاہوں میں بڑے بڑے بزرگوں نے حاضری دی لیکن جو دنیا نار رہے ان میں سے کسی کے پاس ہمارے اکابری نے ہمارے بزرگوں نے حاضری دی آسوان یہ ہے کہ ساتھ سو سال پہلے جو ذات آئی منو من مٹی کے نیچے آج لیٹی ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا یقیندانوں نہ ان کا ذکر پرانا ہوا نہ وہ پرانے ہوئے نہ ان کا مذہب پرانا ہوا وہ بھی نئے ہیں ان کا ذکر بھی نیا ہے ان کا مذہب بھی نیا ہے اور یہاں اللہ زمین پر ایسے ہی ہے ہمارے جسم میں تین چیزیں نمائی ہیں ایک ہڈی جس پر ہمارا مکمل تھانچہ کھڑا اس ہڈی کے اوپر گوشت ہے گوشت میں رگوں کا جان بچھا ہوا ہے اور اس گوشت کو روکنے کے لیے اللہ نے چمڑا بنایا ہے اور چمڑے کو سلامت رکھنے کے لیے اللہ نے اس چمڑے پر بال کو پیدا فرمایا ہے دھانچہ کس پر کھڑا ہوا ہڈی پر کھڑا ہوا تو صرف ہڈی نہیں رہی ہڈی کے اوپر گوشت جڑایا گوشت کو سمالنے کے لیے چمڑا کو پیدا فرمایا اور چمڑے میں خرابی پیدا نہ ہو اس کے لیے بال کو پیدا فرمایا وہ بال چمڑے کو بانت کر کے رکھتا ہے چمڑا یہ گوشت کو بانت کر کے رکھتا ہے فرماتے ہیں گوشت یہ ہڈی کی حفاظت کرتا ہے اس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ ہڈی سے لگی بھی رہا کرتی ہے اگر ہڈی نہ ہو ہڈی پھوٹ جائے انسان پر بات ہو جاتا ہے بیٹھ نہیں پاتا اٹھ نہیں پاتا مختلف پریشانیوں سے گزرتا ہے ہاں اگر گوشت کٹ جائے چھوٹ لگ جائے چمڑا کٹ جائے خون نکل جائے تو وہاں پر دوسرا چمڑا آ جاتا ہے گوشت بھی اگر کٹ کے نکل گیا تو دوسرا گوشت پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہڈی ٹھوٹ کر کے نکل گئی تو ہڈی کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے یہی حال مسلمانوں زمین پر اوریا اللہ کا ہے یہ ہڈی جس پر جسم تھمہ ہوا ہے جس پر جسم قائم ہے یہ اوریا اللہ ہے جن کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے پوری کائنات انہیں پر قائم ہے جیسے اس ہڈی نے ہمارے ڈھانچے کو اٹھا کر کے رکھا ہے پوری دنیا کے نظام کو اوریا اللہ نے ویسے ہی اٹھا کر کے رکھا ہے ہڈیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہڈی وہ جس میں پوشیدہ ہوتی ہے آپ نے پیر کی ہڈی کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا اپنی ہڈی کو تفاصل سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اپنی ہڈی کو کوئی دیکھتا نہیں ہڈی پوشیدہ رہا کرتی ہے لیکن انہی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی ایسی جو ظاہی بھی رہا کرتی ہے مسکرہ کر کے دیکھنے سب کے دان نظر آ جائیں گے یہ بھی ہڈی کا ایک حصہ ہے دان یہ بھی ایک ہڈی کا حصہ ہے کہتے ہیں اسی ہڈی سے محاصلت رکھنے والی چیز یہ ناپو ہوئی ہے جو گوش سے زیادہ سبت ہیں ہڈی سے نرب ہے بیچ کی منزل یہ ناپو ہے فرماتے اور ہڈی کہتے ہیں ایک ہڈی ایسی جو پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے ایک ہڈی وہ جو ظاہر ہوتی ہے وہ دان کی شکل میں اللہ قبھ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ایسے ہی اولیاء اللہ کا حال ہے زیادہ تر ہڈی پوشیدہ اولیاء اللہ دنیا میں زیادہ تر ایسے گزرے جو اپنے آپ کو بلکل پوشیدہ رکھا کرتے بلکل پوشیدہ اور کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے حقانیت کے عروج کے لیے اپنے آپ پر صاحب آیا جب بات آئی تھے اسلام کی خواجہ مہیندو تین چشتی علی رحمت ورزوان کی زندگی کو معینہ کرے جب بات آئی رہنے کی اپنی بیٹھتے ہیں آپ نہیں بیٹھیں گے ڈان ڈپٹ کر کے اٹھا دیا بات اپنی تھی مانلی بیٹھیں گے کوئی بات نہیں تمہارے اونٹ بیٹھیں تو اونٹ ہم نہیں بیٹھیں گے اس کے بعد کیا ہوا بچی طرح سے جانتے ہیں اونٹ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے حکمت آگے اونٹ ہی بیٹھیں گے زاہی زبان ہے یہ وہ زبان تھی جس سے یا تو کلام الہی چاری ہوتا تھا یا پھر کلام رسول ہی چاری ہوا کرتا تھا نکل گئے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں دوسرے نہیں بیٹھیں گے اب بیٹھیں تو ایسے بیٹھیں کہ اگر اٹھانے سے بھی نہ اٹھیں بیٹھیں تو ایسے بیٹھیں کہ اگر اٹھانے سے بھی نہ اٹھیں مسمان یہ جب اپنی بات آئیں اپنی ذات کی بات آئیں کہ آپ کو یہاں پر نہیں رہنا یہ دوسروں کی جگہ ہے بول سکتے تھے جانور ہے تو کہیں اور بھی بیٹھا سکتے ہو فرمایا ایمی ٹھیک ہے جانور ہیں تو ہم جانور کو بھی تکلیف دیں دیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک سے محبت کیا کرتا ہے اپنی ذات کی بات آتی ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر اسی پر قائم اور ثابت قرم رہ کر کے دکھائے کرتا ہے بات آئی جب بیٹھویرات جوہان نے کہا ہم آپ کو حالات کر دیں گے ہم آپ کو اپنے مل سے نکال دیں گے آپ جس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں اس مذہب کی تبلیغ نہیں کر لے دیں گے اللہ اکبر وہی خواجہ ہیں اور پتویرات جوہان کا دربار ہے جلال میں آت اکر کے اشارت فرماتے ہیں جاؤ ہم نے مسلمانوں کے لشکر میں تمہیں قائم بھی کروایا اور اس کے حوائے کر دیا تاجب ہوتا ہے پھٹا پرانا کپڑا پہنے والا شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا کے بولا آئے جو فقیر ہے وہ شہنشاہ کو بولا آئے کہ ہم نے تم کو قیر کرا دیا تاجب ہوتا ہے مولا یہ کونسی طاقت ہے رب نے ثابت فرمایا کہ حقیقی طاقت وہی ہے جو اللہ اور یا اللہ کے ساتھ ہوا کرتی ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے شہاب الدین نے حملہ کیا پھر پیرار جوہان گرتار بھی ہوا مارا بھی گیا پھر پہاڑی پہ اسے آزان کی آواز آنے لگی وہی شہاب الدین ہے شہاب الدین فرماتے کی وہاں آئے پھر پیرار چوہان کو گرتار کیا قدل ہوا سب کچھ ہوا اس کے بعد چاہا کہ نماز پڑھے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ یہاں پر آزان دینی چاہیئے یہاں پر اسلام آ چکا ہے اللہ اوپر آزان دینے سے پہلے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک اللہ والوں کا ایسا بھی دروہ ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے اور مذہبی اسلام کی تبدیل کرتا ہوا نظر آنے لگے جب آزان کی آواز آئی بہاڑی پر نظر اٹھا کے دیکھی چند فوقات تھے جو نماز پڑھتے ہوئی نظر آئے تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہوئے نماز کے بعد جب سلام پہیرا گیا اللہ اوپر خاجہ کا دیدار کیا تو اپنی تلوار اور اپنی پگڑی اٹھا کر کے خاجہ کے پرکوں پہ رہتی بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی یہی خاجہ تھے جو ہزاروں کلیمٹر دور شہاب الدین کو یہ بول رہے تھے حملہ کرو اللہ نے تمہارے نصیبے میں فتح ہی کی ہے یعنی وہ شہاب الدین کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کا مبندر بھی دیکھ رہے تھے شہاب الدین نے یہی تو کہا تھا فاتح میں نہیں ہوں حقیقت میں فاتح آپ ہیں یقیناً حقا جائے ہندوستان کے فاتح میں دنیا سمجھتی ہے طاقت کے زور پر کسی کو دبایا جا سکتا ہے طاقت کے زور پر کبھی کسی کو نہیں دبایا جا سکتا اور جو نظر آ جائے وہ طاقت نہیں ہوا کرتی اور جو دل میں سمجھ آ جائے حقیقت میں وہی طاقت ہوا کرتی ہے آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ بان ساتھ حکومت کرنے والے دوڑے دوڑے جاتے ہیں چھانتر لے کر کے کہ میری پانچ ساتھ کے حکومت سلامت رہے اور کی نیتوں میں کتنا فطور ہوتا ہے ان کی نیتوں میں کتنا فطور ہوتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنوں کو بھی اپناتے ہیں غیروں کو بھی اپناتے ہیں وہاں تو حال یہ ہے کہ در پر اگر کتا بھی مل جائے تو شیل سے زیادہ مضبوط ہو جائے کرتا ہے وہاں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کے در سے کتا بھی وابستہ ہو جائے تو شیل سے زیادہ طاقتور ہو جائے کرتا ہے ان کو احساس ہے بس ہم کو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی روح زمین پر ہمیں اپنی پر گزیدہ شخصیتیں عطا پر پائی ہے وہاں پہ جانا سعادت ہے کھڑے ہونا سعادت ہے پڑھ کر کے عیسالے سواب کرنا سعادت ہے اور ان سے مانگنا سعادت ہے ان کے حق میں دعا کرنا سعادت ہے اور ان سے دعا کروانا یہ بھی سعادت ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتا ہے زمین کے نیچے بھی زندہ ہوتا ہے زمین کے اوپر سے اتنا ہی سنتا ہے اور زمین کے نیچے سے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ سنا کرتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر بھی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے اور زمین کے نیچے بھی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے بلکہ اس سے زیادہ عطابت رکھتا ہے موطرم بہت مشہور مقولہ ہے دنیا داک یہاں جاؤ تو زبان سبھان کے رکھو اور دیندار کے پاس جاؤ تو دل سبھان کر کے رکھو ایک باشاہ ایک قلندر کے بھارگاہ میں پہنچے مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے قلندر ہیں بہت بڑے اللہ کے مقرب ہیں پہنچے تو قلندر کے آگے کچھ سیو رکھے ہوئے تھے قلندر کے سامنے کچھ سیو رکھے ہوئے تھے بادشاہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اگر ان سیو میں سے سب سے اچھا سیو اٹھا کر کے اگر حضرت نے مجھ کو دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ والی ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ والی ہے حضرت نے ایک حکایت بیان فرمائی ایک واقعہ بیان فرمائی مصر میں ایک گدھا تھا ملک مصر میں ایک آدمی نے گدھا پار رکھا تھا اس گدھے کے آن پر پٹی باند دیتا کسی کا اگر سامان غائب ہو جاتا تو وہ گدھا سب کو سمجھ لیا کرتا تھا اور جس کے پاس سامان ہوتا اس کے پاس گدھا رو جایا کرتا تھا پھر حضرت نے یہ حکایت بیان فرمائی اور جو سب سے اچھا سیم تھا اٹھا کر کے بادشاہ کی طرف پھیک دیا کہ لو اس کو کھالو اور اشارت فرمایا کہ شنافت پر اگر ولایت منحصیر ہوتی تو یہ کام تو گدھے بھی کھر لیا کرتے ہیں یہاں آنے کی کیا سرورت ہے ولی کو ہرگز کلہ وحاشہ کبھی آسفایا نہ چاہے با خدا اللہ تعالیٰ دی انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہیں کہ دلوں کا حال بھی ان سے مقفی نہیں رہتا دلوں کا حال بھی ان سے مقفی نہیں رہتا دیکھو دنیا دار کی خسلت یہ ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کو دکھاتا ہے اور دیندار کی خسلت یہ ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کو چھپاتا ہے وہ اپنی طاقت کو ہمیشہ یہ جو گنڑی پہنے رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسے غریب ہے یہ واقعی کیا ایسے غریب ہے واللہ العظیم یہ غریب نہیں ہے یہ امیروں کی امیر ہے جو خود بھی امیر ہے اور جن کے اوپر دھوکا ماتے اللہ ان کو بھی امیری عطا فرماتے اللہ ان کو بھی امیری عطا فرماتے موطران چونکہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ سے محبت کرتے اللہ ہی کے قریب آنے کا خوب دیتے ہیں آج کی بھاگ دور کی دنیا میں اگر ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ اللہ کے زیادہ قریب رہو مذہب سے قریب رہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اگر دنیا اتنی طرق نہیں کر رہی آپ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں یقین جانو دنیا کی ترقی میں اللہ نے دل کا سکون نہیں رکھا ہے دل کا سکون جو اللہ ربی حضرت نے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کا جو اتمنان دلوں کا جو سکون رکھا ہے وہ اللہ کے سکر میں رکھا ہے اللہ کے سکر میں اللہ ربی حضرت نے دلوں کا سکون آدمی پیسے سے سکون نہیں پاتا بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیسے نے انسان کو گواہوں پر بات کر دیا اور اللہ کا جب قرب حاصل ہوتا ہے اللہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر آتا فرما دیتا ہے کہ کچھ بھی پڑھ کر کے پھونک بھی دے تو اللہ اسے بھی شفا آتا فرما دیتا ہے اللہ اسے بھی شفا آتا فرما دیتا ہے بابا فرید الدین غالبہ نہیں ہی کا واقعہ فرما دے ہیں کہ ایک عورت آئی انڈا لے کر کے آئے کہا بہت غریب ہوں چنانچہ آپ نے گروہ اللہ پڑھ کے پھونک دیا سونے کا ہو گیا وہ گھر جا کر کے اس نے پوچھا حضرت آپ نے کیا پھوکا کہا کہ یہ پڑھ کے پھوکا وہ پھونک بھی رہی رات بھر کوئی انڈا سونانا بن سکتا کلام تو ایک ہی ہے پڑھنے والی زبان کو بھی دیکھا تھا اگر اس زبان سے کبھی گالی نہ مکلی ہو اگر اس زبان میں کبھی تھوٹ نہ ہو رہا ہو اس زبان میں کبھی کسی کو دھوکا نہ دیا ہو اللہ اس زبان میں تاثیر کو پیدا فرماتا ہے اور ہزار جھوٹ بولے والی زبان ایک منتبہ سچ بھی بول کر کے دکھا دے تو فرماتے ہیں کہ اس کے سچ میں وہ قوت نہیں ہوا کرتی ہے اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تھوٹ نہیں بولتے ان کی بنیاد ہی سچائی پر ہوا کرتی ہے زبانہ دھوٹ بولتے وہ دھوٹ نہیں بولا رکھتے زبانہ کتنا بھی دیا ہو جائے وہ کبھی دین کا سودا نہیں کیا کرتے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں مہت سارے لوگ گئے ہوں گے حضرت خوضہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رزوان کی بارگاہ میں مہت سارے لوگوں نے حاضری دی ہوگی بتاؤ جانے کا راستہ بہت بدلہ ہے لوگ جاتے ہیں گالیوں میں بھول پکتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں عقیدت سے جاتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم جا رہی ہیں اور خوضہ نظام الدین ہمیں آتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں گلیاں پتلی پتلی ہیں لیکن پھر بھی پھر آپ کو کہاں نظر آئے گی خوضہ محبوب الہی کی بارگاہ میں محبوب الہی کی بارگاہ میں میں کسی کی شام میں توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ آنکھ پھور کر کے دیکھو انہی کے آدھا کونہ کلومیٹر کے بعد ہمائیوں کا بھی محبوب رہا ہے آج دلی کیسی جگہ میں چار اکر میں بنا بکوا ہے اگر مدل اتنی زمین ابھی اس کی خالی ہے میں برائی نہیں میں صرف اللہ والوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اگر گلیوں میں بھی آباد ہو جائیں تو اللہ وہاں بھی روان کو پیدا فرما دیا کرتا ہے اور زمانے کا جو شہنشاہ ہو اپنے لیے دار محل بھی بنوا دے تو لوگ وہاں پہ چھوٹے جائے کر دیکھ کر کے دوار جائے کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ سواف مدل کے لیے تھی آنی ہوا میں اب جی کر رہا تھا چار اکر میں بنا ہوا اگر آپ اس میں گھوم کر کے دیکھنا چاہیں کہتے ہیں کہ آج بھی تھک جائے گا تھنڈے کے دن میں بھی جائے گا تو پسی نہ آ جائے گا نقش و نگار اتنا کہ اس کو احاطہ نظر میں نہیں لازمتا اتنا زیادہ نقش و نگار اور عمارت اتنی بڑی کہ اگر عمارت کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھے تو ٹوپنگ ان جائے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کتنے لوگ جاتے ہیں ہمایوں کے ہاں کیا اس سے کوئی سلام کرنے جاتا ہے کوئی عیسال سواف بننے جاتا ہے نہیں لوگ ہمایوں کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں ہمایوں کی عمارت تو پرائی گئی ہے اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے برخلاف محبوبِ الٰہی کے ہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ محبوبِ الٰہی کے عمارت تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ صرف مقبرے کے اور قبر کی زیادت کیلئے حاصل ہوا کرتے ہیں ایک دنیا تھا اور ایک تھی تربیہ فرق ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے جائے کرتی ہے وہ اللہ والوں کے ہاں جایا کرتی ہے کسی عبارت کی خواہش میں نہیں جایا کرتی ہے ایک دنیا تھا دنیا کی چیزوں کو بنا جاؤں بڑی آئی شان عبارت پر آج ہندوستان پوری دنیا پر دیکھ لو بڑے بڑے بارشاہوں کو مقبرا بنا ہوا ہے کی نہیں ہے لوگ آج بھی ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں بتاؤں یہ اللہ والے کسی کے ہاں بھی تمہیں ٹکٹ لے کر کے بھیجے جاتا ہے نہیں پھیج جاتا اتنے چوڑے چوڑے راستے پہ وہاں اتنی بھیجے آپ کو نہیں نظر آئے گی اتنے گلیوں میں آپ کو بہت زیادہ بھیجے نظر آئے گی اور اُس کا دہاں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ پہنچ نہیں پانتے وہاں تا گھر تو رجائے کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے سوال یہ ہے اتنی مخلوق آکر جاکشن رہی ہے تو جواب صرف ایک ہے سنو وہاں جاؤگے تو دیکھ کر کے آنا پڑے گا اور محبوب اعدادی کی بھارگاہ میں جاؤ گے تو لے کر کے آنا پڑے گا یہاں دیا نہیں جاتا یہاں دیا جاتا ہے دنیا دار کے ہاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں لیا جاتا ہے اور ان کی بھارگاہیں وہ بھارگاہ ہوا کتی ہے جہاں لیا نہیں جاتا بلکہ دیا جاتا ہے بتاؤں کتنے لوگ ہوتے ہیں کیا کیا آزمائش میں آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں کیسی کیسی پریشانیاں دشواریاں آزمائشوں سے گزرتے ہوئے رہتے ہیں جب پوری دنیا میں اس کا علاق نہیں سمجھ میں آتا سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ والوں کی بھارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو اللہ ان کے صدمے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا پوری دنیا کے ولیوں کا یہی حال ہے پوری دنیا کے ولیوں کا یہی ہے حضرت صادق علی شاہ علیہ رحمت و عرض بار کیا چیز ہے کہ جمعہ کے بعد پیور ہو جاتی ہے کیا چیز ہے کہ اُنس کے بعد یہاں پر لوگ جمعہ ہو جاتے ہیں کبھی ہماری نگاہوں نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن اس پر کا احساس ہے ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے لیکن ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہے ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی اسی لیے ہم علیاء اللہ 커피 بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں کون کہتا ہے ان سے مامرہ جائز نہیں ہے کون کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا چاہیز نہیں ہے الحمدللہ اللہ سے جو انسان مانتا ہے وہ خدا سمجھ کر کے مانتا ہے اور اللہ والوں سے جو مانتا ہے وہ محبوب خدا سمجھ کر کے مانتا ہے محبوب خدا سمجھ کر کے مانتا ہے شرق اس وقت ہوگا جب ہم ان کو خدا سمجھ کر کے مانگیں لیکن کوئی چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی آپ اس سے پروز کر کے دیکھو کہ کیا تم اور یا اللہ کو خدا مانتے ہو یا میرے اللہ یہی کہے کہ ہم خدا نہیں مانتے ہیں کیا مانتے ہو جواب دے گا محبوب خدا مانتے ہیں تو محبوب خدا مانا خدا نہیں مانا تو شرک کیسے ہو گیا دنیا کا یہ عظیم دھوکہ ہے دنیا کا یہ عظیم دھوکہ ہے مسلمانوں انہی بارگاہوں سے تب تمہیں دور کیا جا رہا ہے اور دور کرنے کی وجہ سے بتاؤ آج ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے نہ ہم گھر کے ٹھہرے نہ ہم گھاٹ کے ٹھہرے ایسا حال ہو گیا گھروں میں بنا نہیں اور یا اللہ کے بارگاہ کو ہم نے چھوڑ دیا زمانہ کیسا ہمارے ساتھ سلوک کا بہا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ مقربین ہیں کہ جہاں پر بنہگار بھی جاتا ہے ان کی بھی سنا کرتے ہیں ان کے بھی دامن کو بھنا کرتے ہیں جانتے ہیں محبوب الہی کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے فرماتے ہیں آپ کے پیرو مشرد بابا فرید ہوتی ہے ایک دن بہت بہت خوش ہوئے خدمت سے افشاد فرمایا نظام الدین محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو یہ دونوں دو چیز ہیں زمانہ تم سے محبت کرے اللہ تم سے محبت کرے تو تم محبوب کہنا کہتا محب خدا جس سے محبت کر لے بہت 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 سب ہی ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں تھیں جس کے بارے میں آپ کے استاد بابا فرید الدین نے فرمایا کہ نظام الدین تم کیا بننا چاہتے ہو تم کیا بننا چاہتے ہو محبوب یا محبوب تو آپ نے اشارت فرمایا کہ میں والدہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا والدہ سے مشورہ کر کے یاد رکھو نظام الدین کو محبوب الہی بنانے والی آپ کی والدہ ہی کی ذات ہے دنیا کی عظیر ترین ولیہ کا نام جو ہے وہ محبوب الہی کی والدہ ہے محبوب الہی کی والدہ ہے بہت ہنے سے تدبیعت ایسی کی ایسی کی ایسی کی کہ ان کو اس مقام پر مکتبہ اس فرما دیا مناہیں ہیں ایک مکتبہ کھانے کے لیے ایک مکتبہ بچے کو بلایا وظیفہ وغیرہ کروایا اور اس کے بعد سر سے بال کو کھیج کر کے دیکھا جب بال کھیجا درد ہوا تو آپ کے موں سے آواز نکلی تو مانے گود سے بیپے کو ہٹا دیا کہا ابھی تجھ میں وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو میں پیدا کرنا چاہتی چاہو اور عبادت کرو ایک سمارے تک عبادت کرتے رہے پھر بیٹے کو اپھر آیا دستخان سجا دیا کھانا لگا دیا دہی کے ساتھ چونہ رکھ دیا گیلا چونہ رکھا چونہ دہی کے ساتھ رکھ دیا خوضہ نظام الدین اولیاء لے رحمت ورزوار آئے اور انہوں نے کھانا دیکھا چونہ اٹھا کر کہ پورا کھا گئے جب کھا گئے ماں نے کہا کہ کھالیا بیٹا کہاں کھالیا دیکھا جب چونہ کھا گیا تھا بیٹا کہاں اب جہاں تک میں پہنچانا چاہتی تھی وہاں اب جا کر کے پہنچا ہے جہاں پہنچانا چاہتی تھی اب جا کر کے دنیا کی خواہشات سے جب دل بیزار ہو جائے بلکل اس میں خواہشیں دنیا پیدا نہ ہو تب جا کر کہ یہ مجھلے حاصل ہوا کتھی ہے لہذا جب بابا پرید دین آدی رحمہ نے اشارت فرمایا کیا بننا چاہتے ہو تو آپ نے یہی اشارت عرض کیا کہ میں والدہ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں آنے لگے راستے میں ایک مجھوک بھی ملے وہی پھٹا پورا کا کپڑا زمانہ جہاں پر پورا کر پھیکتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بھول مٹی میں چہرہ آتا ہوا ہے اور آنکھوں پر اتنی مٹی پڑی ہے کہ آنکھ بھی برابر نہیں دکھائے دیں گی جاتے ہوئے جب حضرت نظام الدین آنیا کا وہاں قریب سے گزر ہوا تو اس مجھوک نے کہا نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے اللہ احبار جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کو خیال آیا کہ یہ بات تو میرے اور میرے پیر کے درمیان خلوت میں ہوئی تھی گوشہ نشیدی میں ہوئی تھی تنہائی میں ہوئی تھی ان کو کیسے خبر ہوئی سمجھ کہہ رہے کہ یہ بھی اللہ کے مقربی میں ظاہری لباس کو دیکھ کر کے کوئی دھوکا نہ کھائے ظاہری چارچرن کو دیکھ کر کے کوئی بھوکا نہ کھائے یہ تو اپنی طاقت کو اُوڑ کو اِن چیزوں کے ذریعے سے ڈھاپ کر کے رکھتے ہیں اور دنیا کی نظر سے بچا کر کے رکھا کرتے ہیں حضرت نظام الدین علیہ علیہ اللہ عزیز عزیز کرتے ہیں حضور آپ بھی بتاتے ہیں حضور آپ بھی بتاتے ہیں ہمیشہ ولی کے رہاں معدب حاضری ہونی چاہیے عدب کے ساتھ ہونا چاہیے آپ نے اس کے آپ ہی بتاتے ہیں تو اشارت فرماتے ہیں جب واردہ کی بات آئی ہے تو اپنے واردہ ہی سے پوچھ کر جاؤ مذہوب پورے کے دھیر پر بیٹھا ہے خانقا میں کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی جانتا ہے بچہ جائے گا کہا وہ بھی جانتا ہے اور پوچھ کر کہ آئے کہا وہ بھی جانتا ہے اللہ اوپر اشارت فرمائے جاؤ والدہ سہی پوچھ کر کہ آؤ مسئلہ وہاں نہ حل ہو سکے تو یہاں پر حل کر لینا اشارت فرماتے وہاں نہ حل ہو سکے تو یہاں پر حل کر لینا کہا والدہ کے پاس جگئے خدمت کی کھانا اونا کھایا اس کے بعد والدہ سے پانچا سنایا کہ میرے بیروں مشید بابا فرید نے ایسے ایسے کہا ہے میں کیا بنو اور اسی کے ساتھ اس مجزوب کا واقعہ بھی سنا دیا راستے میں جاتے جاتے ان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی مقفوں نے ایسے کہا ہے اللہ اوپر والدہ فورت سمجھ گئی ارشاد پرمایا اب فیصلہ یہاں سے نہیں ہوگا وہی پر ہوگا تمہارا فیصلہ یہاں سے نہیں ہوگا وہ وہی سے ہوگا جو دونوں گھر کی خبر رکھے وہ ہم سے بھی براہ یعنی کی جو ایک گھر کی خبر رکھے وہ میں ہو اور جو دونوں گھر کی خبر رکھے وہ مظلوم ہے اسی سے جا کے پوچھو چنانچہ دوسرے دن صبح آپ روانہ ہوئے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کوئی نہیں ہے لوگوں سے پوچھا یہاں پر کوئی ایک اللہ والے تھے تو لوگوں نے کوئی یہاں پر اللہ والے نہیں رہتا وہ یہاں پر رہنز نہیں ہے آپ نے کہا کہ کوئی بھانا کوئی ایسا آدمی جس کا لباس بھتا ہو فقیرہ طور پر رہتا ہو لوگوں نے کہا اچھا اچھا وہ آدمی کرشان تو اس کا اتقال ہو گیا اس کو دفنایا نہیں گیا ہے بلکہ کورے کرکٹ کی چلے پر بھیک دیا گیا ہے آپ روتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچے دیکھا واقعی وہاں پر پڑے ہوئے آپ کہ آپ کو میانسو آئے دل میں تر جو تھا اور ارشا آرز کرتے ہیں آپ نے کہا تھا جو مسئلہ وہاں سے نہ حل ہو وہ مسئلہ یہاں پر حل ہو گا آپ ارشا فرمایا اللہ کا مقرر جو ہوتا ہے وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتا اب آپ ارشا آرز کرتے حضور کیا بنا جائے ارشا فرماتے تم محبوب بنو محبوب بننے کے چل کر محمد رہو محب بنو گے تو میرا جیسا اور ایسا محبوب اور ایسا محبوب بنے کہ دنیا کے سارے دربار برباد ہو گئے لیکن وہ دربار کل بھی آباد تھا آج بھی آباد ہے سبیل قیامت تک آباد رہے گا دنیا میں ایک سلطان اپنے لیے جو مغبرہ بناتا ہے جب دوسروں کی حکومت آتی تو اس مغبرے کو دباہ پر بات کر دیا جاتا ہے ایسے ہوتا ہے خلافت بنی امیہ میں کتنے ایسے شہد شاہ خلافت بنو آباس میں کتنے ایسے بڑے بڑے خلیفہ جنہوں نے بڑے بڑے مغبرے بنائے لیکن کہا ہوا بنی امیہ نے بنو امیہ کے جو بڑی بڑی امیہ تھی بنو آباس نے تباہ کر دی بنو آباس کی جو تھی عثمانیوں نے تباہ کر دی عثمانیوں کی تھی خارجیوں نے تباہ کر دی پھر اس کے بار فاطمیوں نے تباہ کر مختلف حکومت آتی رہی تو دوسرے کو پرداش نہ کر سکی کیوں کیونکہ انہوں نے زمانے کا سہارا لیا زمانے کی دولت کا سہار لیا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ جب پلٹ گیا تو ان کے محلات بھی پلٹ گئے امارت بھی پلٹ گئی ساری شان اور شوق چاہتی رہی لیکن اور یاد لاکہ دیکھو زمانہ جیسے جیسے گزرتا رہا ان کی عمارتوں میں آج سے سات سو سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو خواجہ مہیندو دین چشتی علی رحمت و عزوان کی کوئی باقاعدہ امارت بھی نہیں تھی باقاعدہ امارت نہیں تھی قبرستان تھا قبرستان میں ایک قبر تھی جس کو اوپر سے چونہ لگایا گیا تھا امارت کی جو امارت نہیں تھی صرف قبرستان کی جو دیوار تھی اس دیوار کو چونے سے بنایا گیا تھا اور سفید چونہ لگا کر رکھا گیا تھا آپ دیکھو چوتہ سات سو سات مہلے وہاں پر یہ حالت تھی اور آج کیسی حالت تھے اور ایک دنیا تا باشا کو دیکھ لو کہ دو دو سو غلام اور کنیزے رہا تھی دنیا کا ہر کھانا اس کے محل میں موجود ہوا تھی ساری آسانش تھی لیکن جب اتقال ہوا روح نکل گئی نتیجہ یہ ہوا قبرستان میں ایسی جگہ تک دیا گیا کہ آج قبر دھونے بھی چلی جاؤ تو ان کی قبر کا رشاہ اللہ مشکل ہو جائے گا یہ اولیاء اللہ ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو کبھی دنیا داری سے نہیں سجایا کبھی تھی دنیا داری سے نہیں سجایا انہوں نے اپنے دل کو جو سجایا وہ اللہ کی مہمبت سے سجایا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو حال تھا اس میں ترپی ہوتی چلی گئی ہوتی چلی گئی اور یہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی یہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں تو ہی ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپر بھی زندہ تھے نیچے بولنا عرض کرنا بارگاہوں میں جانا اور ان سے مانگنا یہ جائز ہی رہے گا اللہ تباہ وطالہ ہم سب کو اپنے محبوبی کے نقش قدر چلنے کے توفیق قدر فرمائے محبوبی 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 محبوبی